وہ سماد کیسا زیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھالو آپ کی ساری امت بری ہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھالو آپ کی ساری امت بری ہے بری سے مراد کیا ہے ازاد کر دی گئی ہے وہ وقت کیا ہے مطلب ہے کہ زیشان ہوگا کتنا شان والا ہوگا تو یہ شیر میں نے ایک ذہن میں ایک اور چیز سوچ کر بھی پڑھائے کہ دیکھو جب مجھے یہ اذن ملا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھئی تیری تسبیح چلے گی تسبیح نظر آرہی ہے نا آپ کو اس طرح میں پکڑوں گا یہ دیکھیں اس طرح چلے گی حکم کرے گا کہ تسبیح بتا یہ لڑکا ہے ایک یہ لڑکی ہے کیا دونوں کے حق میں یہ شادی مناسب ہے مجھے تسبیح چل کے بتائے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے یا نہیں اسی طرح کوئی بندہ ہے کربار کرنا چاہتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے عمران بھائی میں یہ کربار کروں کیا میرے حق میں بہتر ہے میں تسبیح سے پوچھوں گا تسبیح چلے گی یہ تسبیح نظر آرہی ہے یعنی گھومے گی میں اسے حکم دوں گا اگر صحیح ہے تو دائیں بہیں چال اگر نہیں صحیح تو آمنے سامنے چال یا جو بھی میں آمنے سامنے پہلے کہہ لوں دائیں بہیں بات میں کہہ لوں یہ میرا آرڈر ہے تو وہ میں نے شیر پڑا نا وہ سماک ایسا زی شان ہوگا ہاں اسی طرح مجھے جب اذن ملا نا اس وظیفے کا تو میرے استاد نے کہا کہ بھائی وہ وقت یاد کر جب تو یہ یہ سوالاک بھر پڑ چکے گا تو پھر جب یہ چلنی شروع ہوگی نا تو در نہ جانا اب دیکھو مثال کے طور پر میں اپنی لوگوں کو تو چلو چھوڑو نا لوگ تو لوگ ہوتے ہیں اپنی ماں نہ یقین کرے ہے جی اب میں نے والدہ کو جب تسبیح چلا کے دکھائی نا کس طرح تسبیح چل رہی تھی تو پتہ کی کیا کہتے ہیں اے تو آپ پہ لانا ہے جی اے تو آپ پہ لانا ہے میں نے کہا اممہ جی یہ تو پھر میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے میں آپ سے کیا مجھے غرض ہے میں آپ کو جھوٹ بولوں تو کسی لوگوں نے کیا ماننا ہے بہرحال چلیں چھوڑیں ویڈیو کو آغاز کر کے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وظیفہ بھی بسم اللہ گئے دیکھیں اب شروع میں میں یہ بات کر دیتا ہوں دیکھیں شروع میں بندہ جارتر جو ہے نا اس کے فوائد بتاتا ہے پھر وظیفہ بتاتا ہے دیکھیں جو بندہ بسم اللہ کا عامل ہونا چاہتا ہے نا سوالاک بار بسم اللہ پڑھ لیں دیکھیں وظیفہ جو میں نے بتانا ہے وہ میں نے بتانا ہے یہ میں نے بس مفت کا آپ کو دے دی ہے سوالاک بار صحیح تلفز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالاک بار پڑھ لیں اب یہ وظیفہ سوالاک بار پڑھنے والا نہیں ہے جو میں بتاؤں گا وہ سوالاک آپ نے نہیں پڑھنا یہ میں ویسے آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سوہ لاکھ بر پڑھ لیتے ہو آپ بسم اللہ کے عامل ہو کوئی کام پھنس جاتا ہے رک جاتا ہے سو بر پڑھ کے دعا کرو یا پھونک مار دو آپ دیکھو پھر کیسے وہ بطری ہوگی اب یہ نہیں ہوگا کہ دن ہوتے اکدم رات ہو جائے کس طرح نہیں ہوتا فطرت نہیں چینج ہوتی لیکن آپ اپنے زندگی میں اپنے زندگی کے رستوں میں کمیابیاں دیکھو گے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ یعنی کہ سات سو چھاسی پر پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کسی کو کھلا دو آپ خود دیکھو گے کہ وہ بندہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے آپ کے حق میں بولنا شروع ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں جائز یاد رکھئے جائز جائز غیر مرمو والی محبت نہیں جائز محبت میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی بہن ولدین اگنور کرتے ہیں تو آپ پڑھ کے دیکھو آپ کو پتا جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی بندے نے سوال آخبر پڑی ہونا تو میں کہتا ہوں کہ میں آمل ہوں اس کا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے نا کہ میرا ہر کام رب سیدھا کرتا ہے اگر میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں اور مجھے صدق دل سے واقعی محسوس ہوتا ہے یار عمران تو تے ماریا گیا ان تیرا کی بنے گا پھر میں پڑھتا ہوں دعا کرتا ہوں پانی پر دم کرتا ہوں اس طرح پانی پڑا ہوتا ہے یہ گلاس بھی میرا بہت پیارا گلاس ہے اور بہت اس پر دم ہو چکے ہیں بہت زیادہ کر کے پی جاتا ہوں اور اب کیا ہے جی اور دیکھیں پانی میں نے پی ہے لیکن کام بھی میرا ہو گیا ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو دم کر کے دیا اچھا یہ میں آئیں بائیں شاہی والی باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو جو وظیفہ پڑھاتا ہوں وظیفہ پڑھاتا ہوں کہ بسم اللہ اس طرح پڑھو ایک منٹ میں آپ مجھدہ دیکھو گے اگر کوئی بندہ سوالاک بار اس کو پڑھ کے عمل ہو چکا ہوتا ہے نا تو پھر جب یہ عمل کرتا ہے ویسے یہ نہیں کہ آپ پھر بغیر سوالاک کے آپ عمل نہیں ہو تو آپ کا اثر نہیں کرے گا نا 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 ایسی بات نہیں ہے اثر کرے گا لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور بندہ بھی ہم سے دم کروانے آجائے تو پھر اس طرح نہیں نہ ہوتا کہ بندہ عمل نہ ہو تو پھر دم کرے تو اگر آپ کسی پرابلم میں ہو پرشانی ہو مثال کے طور پر آپ کا کروبار کام ہے آپ دکان پر جانے سے پہلے ایک تصویر بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بار پڑھ کے پانی پر دم کرو پی کے چلے جاؤ آپ انشاءاللہ دیکھو گے پورا دن آپ کو زیادہ منافع ہوئے آپ کے پاس اچھے لوگ آئے ہیں آپ بیس و مباسے سے بچے ہیں آپ لڑائی جگڑے سے بچے ہیں آپ اگر ملازم ہو اب آپ کا مالک آپ پر مربان ہوگا اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو آپ سکول میں جاؤ گے کالج میں جاؤ گے یونیورسٹی میں جاؤ گے وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اگر کوئی امتحانات ہیں سوبر پڑھ کے چلے جاؤ گھر سے پانی پر دم کر کے پی جاؤ آپ دیکھو گے کہ آپ کی ہر ایک چیز اللہ تعالی نے آسان کر دی اب مین عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے ایک گزارش ہے لائک اس ویڈیو کو ضرور کیا کریں یہ نیکی کے کام میں دیر نہ کیا کریں اب بندہ کہے اس کو لائک کرنا ہے نیکی کے کام میں تو بھئی نیکی کی والی بات ہے تو نیکی کے ہی کام ہے ایک اور دوسرا ایک کمنٹ بھی کر دیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ بھی بنا رہے اور آپ کو عمل کی اجازت بھی ہو جائے بکاوز میں عمل ہوں تو عمل اس طرح دوستو اگر تو آپ نے سوہ لاکھ بر پڑھا پھر آپ کے جو پڑھائی ہے اس میں بہت تثیر ہوگی اب سوہ لاکھ بر کس طرح پڑھیں یہ آپ کم از کم اگر ٹیم آپ لگاتے ہیں تو آپ یہ چالیس دن کے اندر پڑھیں اب چالیس بندہ ایک مثال دیتا ہوں تین ہزار بار بھی روز پڑھے تو چالیس دن میں سوہ لاکھ ہو جاتا ویسے میں نے تین ہزار بار نہیں میں نے جب یہ عمل کیا تھا تو سات دن میں سوہ لاکھ ہٹ ہو گیا تھا میرا استاد بھی ایران رہ گیا ایک ایک دن میں پچیس پچیس ہزار بار کبھی پندرہ ہزار بار کبھی ٹھارہ ہزار بار اس طرح میں نے پڑھ لیا میں جنگلوں میں نکل جاتا پڑھنے کے لیے تسبیحات میں کسی سے بات نہ کرتا تو ہاں یہ بات آیا کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو بات نہیں کرتے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کتنی بار روز پڑھنا ہے ایک ہزار بار پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن چالیس دن میں ختم ہونا جائیے ہیں جی اور اس کے بعد یعنی جب آپ دیکھو ہے کہ اب اور نہیں پڑھ سکتا میں نے بات کرنی ہے تو ضرور شریف پڑھ کے اپنا اس دن کا عمل ختم کر دیں پھر اگلے دن دوبارہ کر لیں یعنی آپ چالیس دن کے اندر سوالات کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ یہ کبھی آپ کو پرشانی تکلیف مسئیبت میں آئے بغیر عمل بنے سات سو چیاسی بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے صبح اور شام بیمار بھی پیئے اگر نوکری نہیں لگی نوکری کے لیے پیئے انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے میں عمل ہوگے آپ کو اجازت دے رہا ہوں آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے حالات اللہ نے ٹھیک کر رہی ہیں بسم اللہ کے برکتیں اتنی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اگر آپ عمل بننا چاہیں تو پھر کمنٹ میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اجازت ہو جائے گی نہ بھی جواب دے پاؤں تو آپ کو اجازت ہے تو سوہ لاکھ بار پڑھیں نہیں تو سات سو چیاسی بار پڑھ لیا کریں اور اگر کسی کام آپ کرتے ہو کسی جگہ نوکری کرتے ہو اپنی دکان ہے کچھ بھی ہے سو بار پڑھ کے نہ پانی پر ناشتہ کرتے ہو ناشتے سے پہلے سو بار پانی پر پڑھا ایک گلاس میں دم کیا اور پی لیا بیٹھ کے تین گھونٹ میں پینا ہے پھر آپ دیکھو گے پورا دن آپ کا انشاءاللہ بہترین گزرے گا بہت شکریہ اپنے بھائی امران تیرے کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار